پہاڑوں کو سر کرنے کا جذبہ جو ہے وہ ابھی پتہ کر لیتے ہیں کہ کیسے ہوا شروع اور یہ سفر کہاں تک پہنچے گا ویلکم ٹو شو آپ دونوں کو خشامدید کہتے ہیں اور بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں نے فراموش جیسی ناقابل فراموش پہاڑی کو جو ہے وہ پاس کیا ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحبہ آپ یہاں پر آگئی ہیں تو آپ سے میرا سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ کیسا رہا ایکسپیرینس اور کب یہ شوق شروع ہوا اور ڈاکٹر ہونے کے حصے سے مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اوکسیجن کی کیا پوزیشن رہتی ہے اوپر اچھا شوق تو بچپن سے تھا پہاڑوں کا لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ہم پہاڑوں کو اتنے کلوز دیکھیں گے ابھی پہاڑ کی چوٹی بھی سر کریں گے شروعات کٹی پہاڑی سے ہوئی تھی کٹی پہاڑی میں نے ابھی تک کبھی دیکھی بھی نہیں اسے قریب میں ابھی تک نہیں گئی کٹی پہاڑی میں رہکے بھی نہیں دیکھا اور یہ ایکسپیڈشن ہے پہاڑ ہم نے اسی طرح لیکن آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس پلیٹس پلیٹس اس ورنوان لپر نچلی تزسٹر آئی ارث وکے عدم ہیں بہت سارے ایوارنچز ہیں ڈیبری فالس ہیں راک فالس ہیں بہت سارے سپر سٹیپ تارین ہیں اور سنے اللہ، اندازہ تھا کہ سب چیلنجز ہوں گے لیکن چونکہ ہم ہر سال ایک نیا چیلنجز لیتے ہیں ہمارے گروپ کے یہی ایک خاص بات ہے کہ ہم ہر سال پچھلے سال سے زیادہ چیلنج نجل نجل پچھلے سال کیا چیلنج تھا آپ لوگ کا پچھلے سال پچھلے سال مطلب آپ لوگ کو کسی چیز کا بہت زیادہ شوک ہیں اور آپ یہ سر کرتے ہیں مجھے حیرت ہے کہ ڈاکٹرز تو کتابوں سے ہی باہر نہیں نکلتے یہ مجھے کافی لوگ بولتے ہیں کہ ڈاکٹر ہو کے یہ تم کیسے کر لیتی ہو میں ہم سب کو یہ ہی بتاتے ہوں کہ اگر آپ کو کسی چیز کا بہت زیادہ شوک ہے تو یہ جو اسکیوز ہے کہ نہیں میں پاس ٹائم نہیں ہے یہ سب بیکار کی چیز ہیں once you're passionate about something these are all lame excuses you will do you will carve out ways for yourself no matter what خدا نہ خاصتہ اگر کوئی چوٹ وڈ لگ جائے تو اپنا ٹھوڈ ہی کر سکتے اسی لئے اتنے ڈیفکل جگہوں پر یہ لوگ چلے بھی جاتے ہیں سانسا دور یہ بتائیے گا کہ آپ ہر سال اپنے چیلنج کو ملٹیپلائے کر دیتے ہیں تو ہراموش کے باہد کون سا نیکس ٹیئر کے لیے چیلنج آپ لوگوں نے فانلائز کیا سانسا آپ سے سونیا سال میں یہ تو ہم ڈسکلوز کرتے نہیں ہیں بلکل بھی ہر دفعہ اسی طرح سرپرائز بھینکتے ہیں اور پھر میڈیا پر چھا جاتے ہیں تو نیکس ٹیئرم بھی آپ ویٹ کریں انشاءاللہ ہم لوگ ڈیفرنڈ ہوتے ہیں ہر دفعہ گروپ میں کوئی ایڈ ہوتا ہے کوئی ایک پلان اپنا بتاتا ہے کہ یہ کرتے ہیں پھر سب ملکے اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس پر چلتے ہیں تھوڑا سا ڈیفرنڈ ہو جائے گا ہمیں پتا تھا کہ یہ مشکل ہے لیکن اتنا جان لیوا ہوگا یہ ہمیں بالکل آئیڈیا نہیں تھا ہر ڈسکلوز نہ کرنے کی وجہ یہ تو نہیں نظر لگ جاتی ہے سائرش نہیں کیونکہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی جگہ ایک سٹور کریں جہاں ہم سے پہلے کوئی گیا نہ ہو کوئی پاکستانی خاتون نہ گئی ہو تو اگر ہم بتا دیں گے تو کچھلا چاہے گا مجھے یہ بتائے گا سونیا کہ آپ ماشاءاللہ مارڈ ہیں جی اور آپ کے بچے بھی ہیں تو یہ آپ کیسے منیج کرتی ہیں بچے ہوں تو خواتین تو کہتی ہیں بھئی اب جو ہیں انہی کے ساتھ بزی رہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا اور وہ بھی ایڈونچرس پلان میرے بچوں کو بھی کہا جاتا ہے ماشاءاللہ کہ وہ پہاڑی بچے ہیں سب سپورٹس میں ہیں میں بھی بچ من سے سپورٹس میں تھی اور میرا تعلق کشمیر سے ہے تو وہ جو پہاڑوں سے جو عشق محبت ہے وہ تو میرے خون میں ہے اور سیم وہی میرے بچوں پہ بھی ٹرانسفر ہوئے ہیں الحمدللہ ہم تین خواتین تھی ہم دو مارڈ تھی اس میں اور ایک انمارڈ تھی وہ ایڈوکیٹ ہیں اور یہ ڈاکٹر اور میں انفلنسر اور ہماری وہاں پہ جا کے نا ہم صرف ماؤنٹینئر تھے وہاں پہ ہم جا کے وہاں پہ مادر نہیں تھی میں سونیا بابر تھی یہ ڈاکٹر سانہ جمیل تھی ماشاءاللہ یعنی کہ بچوں کو گھر چھوڑ کے شوہروں کے حوالے کر کے کیار ذمہ داری نہیں بھائیں اور یہ جناب ان کا ماؤنٹین کلیر کرنے کے لیے پھر شوہر جو ہیں وہ بچارے مستحق ہوئے ازداد کر رہے ہیں وہ ان کے پاس زیادہ خطب رہاں ان کے پاس زیادہ خطب رہاں ان کی سپورٹ کے بغیرے تو کوئی عورت نہیں کر سکتے ہیں میں کہ جاؤں گی آپ دونوں کیونکہ ناقابل فراموش بھی سے کہہ رہے ہیں آپ تو اپنا اپنے ایکسپیرینس بتائیں جو کہ آپ ہمیشہ یاد رہے گا واقعا کوئی کیسا جو اس جورنی کے دوران پیش آیا اگر ہم دونوں کا سیم ہیں دلدن زلفلہ آیا تھا اور ہمیں غار میں رکنا پڑا تھا وہ دن کٹ نہیں رہا تھا اور وہ شام کے پانچ بجے لیکن لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنی رات ہوگی کتنا دن باقی ہے اور اس دن ہم سب خاموش بھی تھے گھبرائے بھی تھے سائی دعائی بھی پڑھ لی تھی پورے گھر والے دوست یار سب یاد آگئے تھے اور ایک سیکنڈ کے لیے لگا کہ شاید یہ فیصلہ ہم نے تھوڑا سا غلط کر دیا شاید یہ ہم ابھی اتنے وہ نہیں تھے پریپے وہ دن بڑھا کیا یہ وہ موقع تھا جہاں آپ کے ذہن میں آئے ہو کہ چلیں واپس چلتے ہیں آگے نہیں بڑھتے ہیں کیونکہ وہ واپسی راستہ جو تھا وہ ہم گزار کے ملک مستحکم معیشت کی طرف گامزر اسٹاک ایکسچینج بھی مضبط رخ دکھانے لگا معیشت کی صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے ہم آئی ایم ایف کے قرضہ ملنے کے بعد اس صورتحال کو بہتر مزید کیسے کر سکتے ہیں قرض بحالی کے روشن امکان بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اٹھائی آواز ریپوٹر اور اقتصادی ماہرین کے سب سے بڑے پینل کے ساتھ بول کی مشن معیشت کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 63 فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرینز پر اگر ایک کیسری صدیقی ہم انڈسٹری کی کوئی بات کریں تو اس میں پھر انفرمیشن ٹکنالوجی جو ہے وہ ٹاپ پر آتی ہے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بول عوامی مسائل کو اجا کر کرنے میں سب سے آگے دیکھئے بول کی اگلی ٹرانسمیشن میں موبائل لون ایپ کا بڑا سکیم کیسے ہوا بے نقاب اگر اس سکینڈل سے متعلق آپ کے پاس ہیں حقائق تو بنیے بول انویسٹیکیشن کا حصہ آپ کی شناک اور تمام تر معلومات خوفیہ رکھی جائیں گی تو بس ہمیں ای میل کریں یا واتس ایپ کریں 0337 0310 377 سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے